تقدیر اللہ کی علم کا نام ہے اس لیے ہم سے تقدیر کے حساب سے سوال نہیں ہوگا ہم سے ہمارے علم کے حساب سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں اس سے زندگی چھینی تم نے کیوں اس کو جان سے مارا لہٰذا تم میں بھی مارا جائے گا لہٰذا تم جب سولی پہ لٹک ہوگے تو یہ کہا جائے گا تمہارا بھی اتنا ہی لکھا ہوا تھا تمہارے ساتھ بھی پھر ظلم نہیں ہو رہا ایک آدمی نے کسی کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا تھپڑا مارنے اس لئے میں نے مارا ہے تو اس نے جواب میں مکہ مارا ہے اس نے کہا پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا پھر یہ بھی لکھا ہوا تھا تو لکھا ہوا ہے جو کچھ ہے وہ تو اللہ کے علم میں ہے ہمیں اس میں پڑھنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے لیکن اتنی بات بہرحال ثابت ہوتی ہے کہ ہر آدمی ایک ٹائم لے کر دنیا میں آیا ہے اور ہر ایک کی زندگی دوسرے سے الگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چار مہینے میں اس میں روح پڑھ دی ہے تو ایک فرشتہ لکھ دیتا ہے کہ کتنے دن زندہ رہے گا کچھ کے بارے میں لکھا ہوتا ہے چند سیکنڈ لہذا وہ ماں کے پیٹ میں ہی مر جاتا ہے ابھی زندگی ملی ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے مر گیا اور کسی کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ پیدائش کے ایک گھنٹے کے بعد مر جائے گا کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ چار سال کے بعد مرے گا کسی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اسی سال تک جئے گا میں ایک بزرد سے ملا کل اسی سال ان کی عمرے دیکھنے میں ساٹھ سال کے بھی نہیں لگتے وہ تو وہ مجھ سے کچھ مختلف قسم کے سوالات کر رہے تھے میں نے کہا حضرت آپ ہم سے سوال نہ کریں ہمیں سوال کرنے دیں کیا سوال میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں اسی سال کی عمرے آپ کی ماشاءاللہ آپ تو بالکل جوان ہیں ہم سارا فوکس کرتے ہیں کس کو کھانے کو تو یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کھانے سے ہی تو عمرے کم ہو رہی ہیں کم کھائیں گے تو عمر بڑھ جائے گی صحت اچھی ہوگی تو ہر ایک کی عمر ہے کسی کے بارے میں فیشنے نہیں لگیا سو سال جئے گا ہو اب جس کے بارے میں سو سال لکھ دیا اس کو مارنے کی کوئی کتنی ہی کوشش کرے گولیاں اس کے دائیں واحے سے گزر جائیں گی اس کو کوئی تھی گولی نہیں لگی کتنے لوگ ہم نے دیکھے میرے نانا تھے چالیس سال کی عمر میں انہوں کو شگر ہو گئی تھی تو اتنی خطرناک شگر کہ ابھی مرے ابھی مرے ہر تھوڑے دن کے بعد اتلاع پی تھی بھئی نانا جی بیمار ہو گئے بس اب تو دنیا سے جانے والے ہیں جانے والے ہیں جانے والے ہیں جو کہنے والے تھے نا وہ چلے گئے جو ان کی آیادت کرنے جاتے تھے وہ مر گئے جو ان کے علاج کروا رہے تھے وہ مر گئے نانا ماشاءاللہ 99 سال میں ان کا انتقال ہو گئے سرگودہ میں رہتے تھے آپ وہاں سرگودہ کی ہیں جانتے ہوں گے 99 سال میں ان کا انتقال ہو گئے اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پورے رشدار پاکستان سے جمع ہو گئے ان کے بیٹے نے بتایا کہ اب تو بس جانے ہی والے ہیں مستر پر لیڑ گئے تھے اور گوڑے بھی ہو گئے تھے بہت اور اب بس آنکھ لگنے والی ہے ہمارے ایک مامو مرچنڈیمی میں کیپٹن بھی ہیں تو وہ شپ چھوڑ کر آ گئے کہ میرے اببا کا جنازہ اٹھنے والا ہے ان کی موت ہونے والی ہے آخری وقت میں اپنے اببا کے ساتھ گزاروں گا کمپلی نے کہا کہ آپ کو جوپ چھوڑنی پڑی ان نے کہا نکال دو مجھے جوپ سے پھر آنکھیں بند ہوئی دوبارہ کھلنی وہ سارے رشدار واپس گئے ہیں جو ان کی مہیت اور ان کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے گئے تھے وہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا وہ یہ بھی مر رہے ہیں اس کے بعد بھی ماشاءاللہ پانچ سال زندہ رہے ہیں تو جب آخری وقت تھا نا جب بلکل بیٹرس پہ ہو گئے اور بیٹر پہ چلے گئے اور اب آنکھیں بند ہوئی تو وہ لوگ یقینی نہیں کرنا ابھی کوئی ٹیم بھی ہے کیوں فرشتے نے جب روح ڈالی تھی تو کیا لکھا تھا ننانوے سال ننانوے تو وہ کہتے تھے حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ پہلے لوگوں کو عمریں جو بتائی جاتی تھی وہ ایسے بتاتے تھے انیس سو دو میں یہ واقعہ ہوا تھا مجھے یہ آتا ہے اپنی ڈیٹر پر تو ان کو معلوم ہیں انیس سو دو کی باتیں کیا کرتے تھے نانا بارے انیس سو دو میں ایسا ہوا قائد آزم کے زمانے میں وہ جوان تھے تو ہم حیران ہوتے تھے ہم کہتے تھے آپ نے تو پوری دنیا بندے میں دیکھی ہے جو ابھی چل رہا ہے تو فرشتے نے لکھ دیا ننانوے سال قرآن کہہ رہا اب ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہو سکتے اور جو ٹائم لکھا ہے اس سے ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں ہو سکتے